زی محلکشمی مطروں ہمارے چنل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو ہم نے کہیں بار آپ کو پہلے بھی جھاڑو کے اپائے بتائے ہیں اور دوستو واسطہ میں لوگوں کے دوارہ اتنا اچھا پرنام دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے ان اپائیوں سے ہمیں فائدہ ہوا ہے اور ہمارے گھر کا کام بن گیا ہے اور ساتھی ساتھ ان کے گھر کے اندر برکت دیکھنے کو ملی ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ راتری کو جھاڑو کے اپائے کرتے ہیں تو دوستو آپ کے زیون کے اندر درجتہ آپ کے گھر کا راستہ بھول جاتی ہے اور ماتا لکشمی کی سرگے سدیو سکارتمک کرپا آپ کے گھر کے اوپر بنی رہتی ہے دوستو جس پرکار آپ کو پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیو کے مادیم سے بتایا ہے اور واسطہ میں دوستو یہ سٹھیک جانکاری ہے کہ جھاڑو کے اندر ماتا لکشمی کا پربیش مانا جاتا ہے کیونکہ دوستو جھاڑو گھر کی گندگی اور گھر کی نکارتمکتہ کو گھر سے دور کرنے کا کاریہ کرتا ہے جس کے مادیم سے سکارتمکتہ آپ کے گھر کے اندر پرویش کرتی ہے اچھی چیزیں آپ کے گھر کے اندر پرویش کرتی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے زیون کے اندر دھن کی پرابتی ہو تو دوستو آپ کو ایک راتری کو سونے سے پہلے جھاڑو کے نیچے اس پرکار سے اپائے کرنا ہے سمجھ لیجیے کہ آپ کا کاریہ بن جائے گا تو دوستو اپائے شروع کرنے سے پہلے آپ سے نیویزن ہے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے نیچے زیمال لکشمی ضرور لکھیں تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتی ہے دوستو کیا کریں کہ ایک پرانی جھاڑو لے دوستو ایسا نہیں کہ آپ پرانی نہیں جھاڑو اگر آپ کے پاس ہے تو نہیں لے سکتے ہیں انیتھا آپ پرانی جھاڑو لے دوستو اس کے بعد کیا کریں کچھ سامگری کے آپ کو آف سکتا پڑے گی جیسے کہ دوستو آپ ایک کالا تل کا ایک چھوٹکی کالا تل لے لیں اسی کے ساتھ ہی ایک پوٹلی بنانی ہے پوٹلی کے اندر ایک لونگ ایک الائچی لینی ہے دوستو ان کو لینے کے طرح پرچار آپ کیا کریں ایک پوٹلی بنا دیں اور جب آپ راتری کو سونے والے ہوتے ہیں تب دوستو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ راتری کو سوتے سمیں اپنے سیدھانے آپ کو اس پوٹلی کو رکھنا ہے اور اپنے پلنگ کے نیچے دوستو بلکل اپنے پلنگ کے نیچے ہی آپ کو اس جھاڑو کو جو آپ کا گھر کا پرانا جھاڑو ہے وہاں پر آپ کو رکھ دینا چاہیے لیکن دوستو اس بات کا دھیان رکھیں جس دن آپ یہ اپائی کرتے ہیں اس دن آئیک تو آپ کو سمند بنانے سے بچنا چاہیے اور ساتھی ساتھ آپ کے من کے اندر سکارت مک ویچار ہونے چاہیے ایسا کرنے کے بعد دوستو اگلے دن صبح اٹھیں بینہ نہائی ایسا نہیں کہ آپ کو سنان کرنا بینہ نہائی سب سے پہلے تو اس پوٹلی کھولیں اس پوٹلی کو لینے کے تدبچات آپ کیا کریں کہ پوجہ گھر کے باہر کی طرف جو آپ کا مکہ ہول یا چوک جو بھی رہتا ہے پوجہ گھر کے باہر کی طرف اس پوٹلی کو کھول کر آپ کو وہاں پر اسے بچھیر دینا چاہیے دوستو اس کے اندر آپ کی نکارت مکتہ اکٹھا ہو جاتی ہے کیونکہ دوستو ان چیزوں کے اندر کالے تیل لونگ الائچی یا چیزیں آپ کے زیون کے اندر جو نکارت مکتہیں آتی ہے انہیں سوکھنے کا کاریہ کرتی ہے تب آپ انہیں بکھیڑ دیں اور بکھیڑنے کے تدبچات کیا کریں اس جھاڑو کو لیں جو کہ آپ نے پلنگ کے نیچے دبایا ہے اس کو لینے کے تدبچات آپ کیا کریں اس کا جھاڑو جو آپ نے سامگری بکھیڑی ہے ان کو جھاڑو کے مادیم سے اکٹھی کریں اور دوستو اسے بات کا دھیان رکھیں یہ اپائے آپ کو بینا نہ آئے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کرنا ہے چاہے آپ کی گھر کا کوئی بھی سدشیہ کریں اس میں کوئی سمجھیاں نہیں ہیں لیکن دھیان رہیں کہ صبح اٹھتے ہی پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے بینا نہ آئے اب آپ ان سامگری سے سامگری کو واپس اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کرنے کے بعد کہیں کہ ہے میری نکارت مکتہ ہے میری گریبی ہے میری برائی ترنت یہاں سے آپ چلی جائیں اور ہمارے گھر کے اندر ماتا لکشمی کا پرویز کروائیں ایسا کہنے کے ترپچات آپ کیا کریں کہ اس جھاڑو کے مادیم سے ایک جھاڑو کا تنکا جھاڑو سے نکال دیں اور ان سامگری کو اکٹھا کرنے کے بعد کپور رکھنے کے ساتھ ہی آپ اس سامگری کو اپنے گھر کے مکھی دوار کے بائیں طرف دوستو بائیں طرف آپ اس سامگری کو جلا دیں جو آپ نے جھاڑو کے مادیم سے اس کے اندر کچھرا بھی آتا ہے تو وہ بھی چلے گا اسی کے علاوہ جو آپ نے سامگری بکھی رہی ہے اور جھاڑو کا ایک دن کا دوستو ان کو جلانے کے بعد آپ کیا کریں کہ راکھ کے اوپر آپ کو بائیں طرف اور بائیں ہاتھ سے ہی پانی سینک دینا چاہئے دوستو آپ کے گھر کی نکارت مکتہ ہو آپ کے گھر کے اندر بری سکتی ہو بری دوس ہو اسی سمیں سے وہیں زل کر سماعت ہو جاتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر اچھے پرنام دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کے گھر کے اندر ماتا لکسمی کا پرویس ہوگا اور ساتھی ساتھ دوستو یہاں اپائے آپ اس بات کا تیارہ کے روزانہ نہیں کیا جاتا ہے بہت ہی کم کیا جاتا ہے اور اس اپائے کو کرنے سے آپ کے گھر کے اندر فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو دوسری چیز کی بات کریں اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی باتی بیمار رہتا ہے اس کی بیماری ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے پا رہی ایک تو اسی لیے اور ایک دوستو دوستو آپ کو مانسک سانتی کی پرابطی نہیں ہو پا رہی اتھارت پریوار کے سلسیوں کے مدیہ ہر سمیں لڑائی جھگڑا چلا رہتا ہو لڑائی جھگڑا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہو پتی پتری کے مدیہ سممند اکثر خراب رہتے ہیں یا آپ کی سنتان بگڑیل ہیں دوستو جس بھی وقتی کے لیے سمجھیاں ہیں آپ کیا کریں جب وقتی سو جائیں دوستو اس بات کیا دھیان رکھیں اس وقتی کو بعد میں ضرور پتہ لگ جائے لیکن جس سمیں آپ اپائی کر رہے ہیں اس کے نیمیت اس سمیں اس کو پتہ نہیں ہونا چاہیے دوستو جب وقتی سو جائیں تب آپ اس سے سونے کے بعد آپ کیا کریں کہ سمندری نمک آپ اپنے گھر کے اندر جو کھانے کا نمک لیتے ہیں اس کھانے کا نمک کو لے دیر دینا چاہیے اور اس کے بیچوں بیچ آپ کو جھاڑو وہی پر رکھر سو جانا چاہیے دوستو ایسا کرنے کے بعد آپ تو اپنی اسٹھان کو گرن کر لیں جھاڑو کو وہی پڑے رہنے دیں صبح اٹھیں اور اٹھنے کے بعد ماتا لکسمی سے اور آپ کے عشت دیوتا سے اس وقتی کے نیمت اچھی پراتنائی کریں اور کہیں کہ آپ ان کے جیون کے در ان ساری چیزوں کو سواب کریں بیماری کو سواب کریں مانسک سانتی پردان کریں اور دھن پرابطی کی جو اگر آپ کی منوگامنا ہے تو وہاں بولنے کے پر چاہیے اس دوستو جھاڑو نمک والے کچھرے کو جس کیونکہ دوستو وہ نمک اس جگہ کی ساری کی ساری نکارت مکتہ کو اپنے اندر سوک لیتا ہے اس روم کے اندر یا جس وقتی کے پاس آپ نے اپنے اپائی کیا اس کی سکارت مکتہ اپنے آپ ہی لینے کا کاریے کرتا ہے اور وہاں سے نکارت مکتہ کو دوستو کوسو دور بھگانے کا کاریے کرتا ہے اس کے بعد دوستو اس نمک کو جھاڑو کے ماجم سے نکال دیں اور ایک پلاسٹی کا ہی پاتر لیں پلاسٹی کے پاتر یا کاج کا پاتر لیں کیونکہ دوستو راہو کا پربہاو اس کے اوپر رہتا ہے تب آپ ان دونوں آپ اسٹیل کا پاتر نہیں لیں اس کے اندر اسے نمک کو اکھٹا کریں اور اکھٹا کرنے کے بعد دوستو اسے نمک کے اندر پانی ڈال دیں اور دوستو وہ پانی کے اندر پوری طرح سے گھل جاتا ہے تب اسے نمک کو اپنے گھر کے بائی طرف وہ نمک والے پانی کو فینک دینا چاہیے دوستو سب سے پہلا تو یہ کہ اس اپائی کو سامنے والے کو بینا بتائے ہوئے آپ کو کرنا ہے دوسرا مکہ بعد جب بھی آپ اپائی کریں تب آپ مون رہیں آپ کو بولنا نہیں ہے اور دوستو تیسری مکہ بعد اپنے منہی من اوم ہریم اس منتر کا جاپ آپ کو منہی من لگاتار کرتے رہنا ہے دوستو اگر آپ کو یہ منتر نہیں بولتے ہوئے نکارت مکتہ سماپ کرنی ہے سترو کی بادہ سماپ کرنی ہے تو دوستو آپ کو دوسرا منتر یہ بولنا ہے اوم ردر فٹ اوم ردر فٹ اس منتر کا آپ کو جاپ کرنا ہے تاکہ سترو نیوارن ہو جاتا ہے سترو کی بادہ اپنے آپ ہی سماپت ہو جاتی ہے دوستو جھاڑو سے جڑے کچھ نیم بھی رہتے ہیں جو آپ کو جانکاری کے اندر ہونا چاہیے انیتہ آپ کا کوئی بھی اپائی ہو سمٹ نہیں ہو پاتا اور آپ کو اس اپائی کے اندر فائدہ نہیں پڑا جیسے کی دوستو جھاڑو کو کبھی بھی گھر کے اندر کھڑا نہیں رکھنا چاہیے دوستو جس گھر کے اندر لگاتار جھاڑو کو کھڑا رہتنا رکھا جاتا ہے وہاں سے لکشمی اپنا بصیرہ دور کر لیتی ہے وہاں پر دوستو لکشمی کبھی بھی نیواز نہیں کرتی ہے دوستو دوسری چیز جس گھر کے اندر جھاڑو کے اندر تنکے بکھرنے لگتے ہیں اس کے بعد بھی وقتی جھاڑو کو بدلتا نہیں ہے جھاڑو کو چینج نہیں کرتا تو دوستو اس کے گھر کی لکشمی بھی تنکوں کے باتی بہ کر دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے اور اس گھر کے اندر کبھی بھی لکشمی نیواز نہیں کرتی تو دوستوں سمیہ رہتے ہوئے جھاڑو کو بدل دینا چاہیے اسی طرح دوستوں جب سوریہ است ہو جاتا ہے سندیا کال کے بعد بھول کر بھی آپ کو گھر کے اندر جھاڑو پوچھا نہیں لگانا چاہیے اگر آپ ایک دن دو دن یا لگاتار یا گلتی کرتے رہتے ہیں تو دوستوں اپنے آپ ہی آپ کے گھر کی برکت دوسروں کے گھر چلی جائے گی اور آپ کو آپ کے زیون کے اندر کنگالی دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی طرح دوستوں جھاڑو سے جڑی مانیتہ یہاں بھی ہے کہ جھاڑو کو بھول کر بھی پاؤں کی ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے جھاڑو کو پاؤں کی ٹھوکر لگنا اتھارت ماتا لکسمی جی کا اپمان کرنے کے برابر مانا جاتا ہے اور دوستوں دوسرا یہاں ہے کہ جھاڑو کے اوپر سے پاؤں ڈاکھ کر اتھارت کی پاؤں اوپر کر کے جھاڑو کے اوپر سے کودھ کر آپ کو نہیں جانا چاہیے یہاں دو گلتیاں دوستوں آپ کے لئے بہت بھاری پڑتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ماتا لکسمی کے کرود کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح دوستوں اس بات کا بھی پیان رکھیں گھر کا جھاڑو کبھی بھی کھولے اسٹھان پر نہیں رکھنا چاہیے باہر سے آنے والے کوئی بھی بکٹی کی سیدھی نظر آپ کے گھر کے جھاڑو کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے اگر اس بیکٹی کی جنر آپ کے گھر کے جھاڑو کے اندر پڑتی ہے تو دوستوں نکارت مکتہ پھیل جاتی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے گھر کے لکسمی دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے اسی وجہ سے اس پرکار کے اوپائے اور اس پرکار کی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تو امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ جانکاری دیکھنے کے لیے دوستوں سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی جانکاریاں آپ کو ملتی رہے گی دنیواد مطروں جائے سلام مطروں